تمہارے لئے صرف یہ جاننا ضروری ہے کہ تمہارے لئے نہیں لیا ہے یہ بارہ لاکھا سیٹ کس کے لئے لیا ہے آپ نے بابا بابا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں میں نے تمہیں کتنی بار کا ہے کہ میری چیزوں میں نہ خوشا کرو سمجھ نہیں آتی اس کو لاکھوں روپے کی گفت بھی دیتے ہیں ابھی اس کو بارہ لاکھا سیٹ دلائے اتنی مہنگی گفت کس کو دیتے ہیں آپ میں ملنے بھی جاتے ہیں روز ملتے ہیں اس سے بابا فیزان کسی لڑکی کے ساتھ ان موڈ حادیہ کو شک ہو جاتا ہے کہ فیزان کے لائف میں ابھی کوئی لڑکی ہے اور وہ فیزان سے پوچھتی ہے کہ تم نے بارہ لاکھا سیٹ کس کے لئے خریدا ہے لیکن فیزان صاف منع کر دیتا ہے کہ تمہارے لئے تو بالکل بھی نہیں خریدا حادی شینا اور سفدر سے کہتے ہیں کہ فیزان کے زندگی میں کوئی لڑکی ہے جس سے وہ روز ملتا ہے اور ابھی اس نے بارہ لاکھا سیٹ اس کو دلایا ہے فیزان اور رازی میں جگڑا ہوتا ہے اور فیزان رازی کا گیروان پکڑ لیتا ہے لیکن جب سفدر آتا ہے تو اس وقت رازی نے فیزان کے کالور پکڑا ہوتا ہے فیزان سفدر سے کہتا ہے کہ اس نے میرا کالور پکڑا ہے جسے دیکھ کر سفدر بھی حیران ہو جاتا ہے رمشہ چاہدی کے فیزان انویسٹ کر رہے اور اسے کیسے طرح سے لاؤس ہو رمشہ کو فیزان سے کوئی غرض نہیں بس وہ اس کی دولت کے پیچھے دردر کو کیا لگتا ہے کہ رازی کی غلطی ہے